اور دوستوں بھارت بنام بانگلہ دیش کے بیچ میں وقت تو چکا ہے دوسرے ٹیسٹ مقابلے کا لیکن اگر آپ بھی بھارتیڈیم کو ایک اچھی ٹیم مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے جہاں بھارتیڈیم نے پہلے ٹیسٹ مقابلے میں چندہی کے میدان پر بانگلہ دیش کو دو سو اسی رنوں سے بڑی ہار کا مزا چکھایا دو سو اسی کے ساتھ اس دو ٹیسٹ مقابلوں کی شنگلہ میں بھارتیڈیم ایک اور شنیے کی لیڈ سے آگے بڑھ چکی ہے اب بات کر لیتے ہیں دوسرے ٹیسٹ مقابلے کی دو سو دوسرے ٹیسٹ مقابلے میں اگر کپٹان روئی شرما ٹوز جیتے ہیں تو گیند بازی کو چھنیں گے کیونکہ میچ ہونے والا ہے کانپور کے گرین پارک میدان پر دو سو گرین پارک میدان کانپور کا گیند بازی کے لیے کافی زیادہ انوکول مانا جاتا ہے دو سو بات کریں ٹائم کی صبح ساڑھے نو بجے سے شروع ہونے والا ہے دوسرا ٹیسٹ مقابلہ اور اگر بات کریں ڈیٹھ کی تو ستائیس سپٹمبر صبح ساڑھے نو بجے کانپور کے گرین پارک میدان پر دوسرا ٹیسٹ مقابلہ بھارت بنام بانگلہ دیش کے بیچ میں شروع ہوگا لائیو مقابلے کی اگر ہم بات کریں تو یہ لائیو مقابلہ آپ اگر موبائل پر دیکھ رہے ہیں تو یہ لائیو مقابلہ آپ جیو سینیما کی موبائل ایپ اور جیو سینیما کی ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں اور سٹار سپورٹس 3 پر ٹی وی پر دیکھ سکتے ہیں وہیں اگر آپ اوورسیس میں رہتے ہیں تو اوورسیس میں اسپورٹس ایٹین چیمیلن علامک پر بھی آپ بھی اس مقابلے کو لائیو دیکھ سکتے ہیں دوستو بات کریں بھارتی ٹیم کی پلائنگ 11 کی بھارتی ٹیم کی پلائنگ 11 میں کوئی بڑا بدلاف نہیں ہونے والا ہے بھارتی ٹیم کی یہی پلائنگ 11 ہونے والی ہے بات کریں بانگلہ دیش کی تو بانگلہ دیش میں ایک یا دو بڑے بدلاف ہو سکتے ہیں خاصلہ کہ ان کے سپن گیند بازی کی کمان کو لے کر لین دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا بھارتی ٹیم دوسرا ٹس مقابلہ بانگلہ دیش کے خلاف جیت پائے گیا دوستو بھارتی ٹیم نے رچاہ اتحاس بانگلہ دیش کے خلاف پہلے ٹیسٹ مقابلے کو جیت کر دوستو آپ سبی کو بتا دیں پہلا ٹس مقابلہ بھارتی ٹیم نے دوستو اسی رنوں سے جیت لیا بانگلہ دیش کے خلاف دوستو بھارت نے پانچ سو اسی ٹیسٹ مقابلوں میں سے ایک سو اسی ٹیسٹ مقابلے جیتے ہیں یہ بیاندو سالوں کی اتحاس میں سب سے بڑا ریکارڈ ہے دوستو سب سے بڑے مارجن کی اگر ہم بات کریں زیادہ رنوں سے جیتے گی تو اس میں بھی بھارتی ٹیم ہی آتی ہے جنہوں نے سب سے زیادہ مارجن سے مقابلے جیتے ہیں دوستو اب سبی کو بتا دیں کرکٹ اتحاس کے بھارت کے سیکنڈ ایننگ میں سب سے زیادہ وکٹے لینے والے بھلے باز اور کوئی نئی رویچ چندر ناشوین بن گئے ہیں جنہوں نے چود ایننگ میں نینی آنوے وکٹے نکالی ہیں اپنے انتراشتر گریڑ کے کریئر میں دوستو فیلحال بھارتی ٹیم لگ بھگ پانس سال سے انڈیفیڈڈ ہے اپنے ہوم گراؤنڈ پر جو کہ اپنے آپ میں ہی کافی بڑی بات ہے دوستو رویچ چندر ناشوین اس مقابلے کے مین آف دا میچ ہیت دیئے گئے اوارڈ کیونکہ انہوں نے پہلی پاری میں ایک سو اٹرا رن اور دوسری بھاری میں چھے بھی گھٹے نکالی تھی لیکن اب بھارتی ٹیم کے اس پردرشن کو دسم سکتنا پر دیں ایک آن بتائیں آگے دیکھیں آج کے مقابلے کی پوری آئی لائٹ نمشکار دوستو بھارت بنام پانگلہ دیش کے پہلے ٹیسٹ مقابلے کے مین آف دا میچ رہے رویچ چندر ناشوین دوستو رویچ چندر ناشوین نہ ہی صرف بلے بازی سے اپنی گیند بازی سے بھی کافی کراماتی پردشن کر چکے ہیں اس ٹیسٹ مقابلے میں جب بھارتی ٹیم پہلے انگ میں بلے بازی کرنے آئی تھی وہاں رویچ چندر ناشوین نمبر سات کے پائیدان پر آگر 113 رنوں کا شانداز شتک یہ بھاری کھیلی تھی ایک ایسا شتک جڑا تھا بانگلہ دیش کے خلاف جو اتحاس میں سونے ریاکشنوں سے لکھا جائے گا ان کی بھاری کے دل سے 376 رن تک بھارتیری پہنچ چکی تھی اور جب بانگلہ دیشی ٹیم کو بھارتی ٹیم نے مقابلہ جیتنے کے لیے 515 رن کا ٹارگٹ دیا دوسری ایننگ میں تو بانگلہ دیش کو آدھے پر ہی روک لیا رویچ چندر ناشوین کی گیند بازی نے جی اور دوستو سیکنڈ ایننگ میں بانگلہ دیش کی رویچ چندر ناشوین نے اپنی گیند بازی سے 218 رن دیئے اور 6 پڑی ویکٹ نکالے جس کے ایلتے 288 رن اسے بھارتی ٹیم اس مقابلے کو جیت گئی دوستو آپ سب ہی کو بتا دے اس مقابلے میں پوری تریلر سے ٹیسٹ مقابلے میں رویچ چندر ناشوین کا دب دبا رہا کل دو اور تین بلے بازوں نے شاہ تک لگایا جس میں شبمن گلد رشیہ پند اور رویچ چندر ناشوین کا شاہ تک شامل تھا جس میں سب سے بہترین آل رانڈر پرفارمنس رویچ چندر ناشوین نے دی اس لیے انہوں نے میند اوٹو میچ کا وارڈ بھی دیا گیا آگے دیکھئے آج کے دن کی پوری ہائی لائٹ اور اس سے آگے دیکھئے آج کے مقابلے کی پوری ہائی لائٹ کار دوستو بھارت بنام بانگلہ دیش کے بیلے ٹیسٹ مقابلے کے چونتری دن میں آپ سب ہی کا سو آگت ہے دو سو چودے دن بانگلہ دیش کو ساڑھے تین سورن لگانے تھے بانگلہ دیش کے ایک سو چونتیس رنگ پر چار وگٹ کچھ چکے تھے بانگلہ دیش کا ٹارگٹ کل پانس سو پندرہ رن تھا ایسے میں انہوں نے بڑے ٹارگٹ کا پچھا کرتے ہوئے تیسرے دن کے انتک دیڑھ سورن بانگلہ دیش کی ٹیم لگا چکی تھی چار وگٹ ہو کر میدان پر کپتان شانتو نو بلے باز سے اور ان کا ساتھ دے رہے تھے میدان پر شاکیب آل حسان دوستو چوتے دن کی صبح ساڑھے تین سو رنگ کے لقش کا پیچھا کرنے بانگلہ دیشی ٹیم آئی شانتو تو کافی اچھی بلے باز ہی کر رہے تھے لیکن شاکی پل حسن زیادہ بڑی پاری نہیں کل پائے اشوین کی اس گیند پر ایس زیبیڈ اور جیسوال نے کیچ کو لپکا پچیس رن بنا کر شکیب آل حسان آؤٹ ہوئے ان کے بعد آئے لٹون ڈاس لیکن یہ بھی آتے ہی چلتے بنے جڑے جاکی اس گیند پر سیدھا روہی کو کیچ دیوڈ ہے وکیٹ کی پر بلے پال لٹون ڈاس ماترے گرن منا کر آؤٹ ہوئے ان کے بعد آئے مہری حسن مراز اور یہ بھی آنٹ رن منا کر اشوین کی اس گیند کو بڑھنا ہی پاہے اور جڑے جا گیا تو آؤٹ ہوئے جس گلتے یہ بھی آنٹ رن منا کر اس مقابلے میں آؤٹ ہوئے دو سب سب ہی کو بتاتے اس کے بعد بھی کپتان شانتو اچھی بلے بازی کر رہے تھے 82 رن پر پہنچ چکے تھے تب جاگر جڑے جاکی اس گیند کو وہ بھی پڑھنا ہی پاور سیدھا بومرا کے ہاتھوں میں کیچ دے بیٹ ہے جس گلتے سے مقابلے میں کپتان شانتو کی بڑی وکیٹ ملی 82 رن یہ منا کر آؤٹ ہو 127 گیندوں میں ان کے بعد تو صرف دو ہی وکتے تھے اشوین نے آتے ہی تسکین احمد کو اس طریقے سے کیٹ آؤٹ کر آیا سراج کے ہاتھوں پانت رن پر پھر آخری بھی گٹ محمود کی نکالی سریح سے جڑے جانے بول کر ساتھ رن پر جس گلتے ماترے 234 رن پر ہی پوری بانگلہ دیش کی ٹیم دو پہر سے پہلے ہی آل آؤٹ ہوئی اور 280 رنوں سے بھارٹی ٹیم نے اس مقابلے کو جیت لیا جیہاں دو سو 280 رنوں سے بھارٹی ٹیم کو بھارٹ بنام بانگلہ دیش کے پہلے ٹیم مقابلے کا 14 دن شروع ہو چکا ہے 14 دن بانگلہ دیش کو یہ مقابلہ جیتنے کے لیے 357 رن لگانے ہیں دو سو اب سب ہی کو بتاتے بانگلہ دیش کو ٹارگٹ ملا تھا ہے مقابلہ جیتنے کے لیے 515 رن کا جس میں ابھی تک 1500 رنگ بانگلہ دیش کی ٹیم بنا چکی ہے تیسرے دن کے کھیل میں چار وکٹ کھو کر دو سو وہ چار وکٹے بڑے بڑے بلے بازوں کی ہے جیسے کی پہلے سلامی بلے باز آگیر حسن 33 رن بنا کر آؤٹ ہوئے تھے پھر ان کے پاس 35 رن بنا کر شاد اسلام آؤٹ ہوئے تھے دن ان کے بعد تیرہ رن بنا کر مومین الحق و مشفق الرحیم تیرہ رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے جس گلدے چار وکٹ جانے کے بعد شانتان انہوں نے کافی اچھی پاری کھیلی اور یہ پہلے ایسے بلے باز بنے ہیں جو انہوں نے بانگلہ دیش کے ساتھ اس مقابلے میں اردشو تک لگایا ہو دو سو چونتے دن کی سواب یہ بلے بازی کرنے آنے والے ہیں ان کا ساتھ دیر ہے شاکی بل حسن بانگلہ دیش کے پاس چھے وکٹے ہیں اور لکش ہے ساڑھے تین سو رن کا تو وہی بھارتی ٹیم کو صرف چھے وکٹے نکالی ہیں بانگلہ دیشی ٹیم کی اور بھارتی ٹیم اس ٹیسٹ مقابلے کو آرام سے جیت جائے گی لیکن آپ کو بتا دیں چونتے دن اور پانچھے دن پچھ کی گرمہ گرمی کافی زیادہ ہوتی ہے پچھ پر حرکت گیند کی کافی زیادہ ہوتی ہے ٹرننگ کافی زیادہ ہوتی ہے تو میت کرتا ہے کہ بھارتی ٹیم کے سپن گیند بازوں کی چکری واپس سے میدان پر چلتی ہوئی نظر آئے گی جس کہلتے لگ بھک بھارتی ٹیم آل آؤٹ کرے گی پوری پانگلہ دیشی ٹیم کو اور بھارتی ٹیم پہلا ٹیسٹ مقابلہ کافی آسانی سے جیت جائے گی پانگلہ دیش کے قلاب لیکن دوستو آپ بھارتی ٹیم کی اس جیت کو دس نسکت نمبر دیں ایک وائن بتائیں ویڈیو پس آئیں تو لائک کرنے چاہو سبسکرائب کرنے نمشکار دوستو بھارتی ٹیم کا پردشن پہلا ٹیسٹ مقابلے میں لا جواب چل رہا ہے دوستو پہلا ٹیسٹ مقابلے کا آج تیسرا دن سماپت ہوا جس میں ہمارے بھارتی ٹیم کے پرنس وہ شبمنگل بلے باز نے بہترین بلے بازی کی دوستو پہلا ٹی ننگ میں شنیلن پر آؤٹ ہونے کے بعد شبمنگل نے اپنی دوسری ننگ کا آگاز کافی شاندار دریوں سے کیا دوستو پچکو مددے نظر رکھتے ایک کافی لا جواب بلے بازی کی شبمنگل نے اور دیکھتے ہی دیکھتے شبمنگل نے اپنا بہترین شتک ایک سو سانٹ گیندوں پر پورا کر لیا جیہاں دوستو شبمنگل کے ساتھ ساتھ رشاہ پند نے بھی اپنا بہترین شتک ایک سو بیس گیندوں پر پورا کر لیا دونوں ہی بلے باز بھارتی ٹیم کی یوہ بلے باز ہیں دونوں نے اتحاس رچت اس میدان پر چندہی کے گوتم زمبیر کی خوشی سارا بور ہو چکی تھی مین پاویلین سے سبھی کھلاڑی تاریاں ہو جا رہے تھے پرنس شبمنگل کے لیے ایک سو انیس رنوں کی پاری یہ کھیل چکے تھے روئی شرمان ایننگ کو ٹکلیر کرنے کا فیصلہ کیا اور بانگلہ دیش کو مقابلے کے لیے بھارتی ٹیم نے جیت کے لیے ٹارگٹ پانس سو پندرہ رن کا دیا دوستو ایک سو پچاس رن پر ہی چار وکٹ گیر چکے ہیں بانگلہ دیش کے اور ابھی بھی ساڑھے تین سو رن لگانے ہیں بانگلہ دیش کو چونتے دن کی کھیل میں اور بانگلہ دیش کے پاس صرف چھے وکٹ باقی ہیں ایسا لگ رہا ہے چونتے دن ہی بھارتی ٹیم اس مقابلے کو کافی آرام سے جیت جائے گی جیسے کہ آپ سکورکارٹ دیکھ سکتے ہیں اس مقابلے کے سٹار بلے باز شومان گل تھے اور میں سٹار اور لانٹر پرفارمنس کے اگر ہم بات کریں تو وہ تھے روی چندران اشوین لین دوستو آپ شومان گل کی اس بلے بازی کو دوسما سکت نمبر دیں ایک آنے بتائیں ویڈیو سائے تو لائک کریں چاہاں سبسکرائب کریں نمشکار دوستو بھارت بنام بانگلہ دیش کے پہلے ٹیسٹ مقابلے کا تیسرا دن میں رومان چک رہا دوستو آپ سب یہ کو بتا دے دن پر دیدین یہ ٹیسٹ مقابلہ کافی زیادہ رومان چک ہوتا جا رہا ہے کیونکہ بھارتی ٹیم نے اپنی دوسری ایننگ میں 515 رنوں کی لیڈ دی ہے بانگلہ دیشی ٹیم کو جی آنے 2515 رن کا لقش ہے بانگلہ دیش کے سامنے جس میں 150 رن بنا چکی ہے بانگلہ دیش کی ٹیم چار وکٹ کھو کر اب بات کر لیتے ہیں چوتے دن کی چوتے دن بانگلہ دیش کو چھ وکٹے بچا کر 500 رن کا ٹارگٹ پورا کرنا ہے دو سمیدان پر ابھی شاکی بل حسن بلے باز ہیں اور ان کے ساتھ بانگلہ دیش کے کپتان شانتانو جو کے عردشتک لگا کر کافی اچھی فارم میں بلے بازی کر رہے ہیں لیکن کیا ممکن ہے بانگلہ دیش کا 500 رن لگانا اس کا جواب ہے بلکل نہیں چوتے اور پانچوئے دن پیچھ میں کافی بڑا بدلاب ہوتا ہے پیچھ میں داراریں آ جاتی ہیں جس کے ایلتے اتنا بڑا لکش بانگلہ دیش کو پورا کرنا وہ ناممکنسی بات کیونکہ بھارت کے پاس روی چندران اشوین روینتر جڑے جسپریت گمرا جیسے بڑے بڑے گیند باز ہیں جیسے ہی شانتانو وہ شاکی بل حسن آؤٹ ہو جائیں گے بانگلہ دیش کا کوئی وڑے وڑے باز اتنا بڑا سکور نہیں بنا پائے گا جس کلتے بانگلہ دیش یہ ٹیسٹ مقابلہ ہار سکتی ہے دوستو بانگلہ دیش کے پاس چونتا دن اور پانچوہ دن ہے اور بھارتی ایٹیم کو صرف چھے وکٹے لینے ہے اس مقابلے کو جیتنے کے لیے اور آوے بھی کل ساڑھے تین سو رن لگانے ہے بانگلہ دیشی ٹیم کو اس مقابلے کو جیتنے کے لیے چھے وکٹے رکھ کر جو کہ ناممکنسی بات ہے لیکن دوستو آپ کو کیا لگتا ہے بانگلہ دیشی ٹیم کی لیڈ کو آگے بڑھانے آئے دیشیہ پانتھ اور انہوں نے بہترین شاتک لگایا دوستو آپ سبی کو بتا دیشیہ پانتھ نے بہترین شاتک لگایا اور انت میں یہ ایک سو نو رنوں کی پاری کھیل کر اس مقابلے میں آؤٹ ہوئے پھر ان کے ساتھ شبمنگل نے بھی تاور توڑ بلے بازی کی تھی دو نئی بلے بازوں نے ویسی بلے بازی کی جیسے انہوں نے دوسرے دن کی تھی اور شبمنگل نے بھی اپنا شاتک شاندار دریوں سے پورا کر لیا دوستو پھر شپ پانتھ کے آؤٹ ہونے کے باوجود بھی شبمنگل نے ان تک 119 رنوں کی پاری کھیلی اور ان کا ساتھ دینے کیل راول بھی بائی سن منا کر اچھی بلے بازی کر رہے تھے اتنے میں ہی 514 رن کی جب لیڈ ہو چکی تھی بھارٹی ٹیم کی رویش شرما نے ڈیکلیئر کی آئیننگ کو جس گلدے بانگلہ دیش کو ٹارگیٹ دیا بھارٹی ٹیم نے 514 رنوں کا جو کہ اپنے آپ میں ہی کافی وشا لکش تھا ایسے میں جسپرید بھمرا بھارٹی ٹیم کی گیند بازی کا آمنٹرن لے گر بلے بازی کو بھولانے لگے بانگلہ دیش کو دوستو آپ سبی کو بتا دے بانگلہ دیش کی طرف سے دو سلامی بلے باز زاکر حسن شادمان اسلام نے شروعات اچھی دیل آئے لیکن اس کے بعد بمرا کی اس گیند کو زاکر حسن پندہ ہی پائے ایسے دے کر سدھا یہ جسوی کو کیا ایسے دے بیڈے بمرا نے پہلا بریک تھرو پاسر ٹرن پر دلائے بھارٹی ٹیم کو تینتیس رن بنا کر زاکر حسن آؤٹ ہوئے دوستو ان کے بعد کپتان شان تو کافی اچھی بلے بازی کر رہے تھے لیکن شادمان اسلام دوسرے سلامی بلے باز اشوین کی اس گیند کو پندہ ہی پائے ہلکا ہے زیوڑے اور شبمنگیل نے لا جواب ڈائیو مار کر شاندار کیچ پگڑ لی پینتیس رن بنا کر شادمان اسلام آؤٹ ہوئے دوسری بکٹ مل چکی بھارٹی ٹیم کو لیکن اس کے باوجود بھی شان تو انہوں کپتان کی یا آتک کی بلے بازی رکی نہیں انہوں نے اوڈی آئی کو ٹیسہ پچ کر کھیل لیا دوسرے لیکن ان کا ساتھ مومنوں نہیں دے پائے اور اس طریقے سے کلین بولڈ ہوئے جو کی چوندے نمبر کی بلے باز سے ماتر تیرہ رن بنا کر یہ آؤٹ ہوئے دوسرے اب سبی کو بتا دیں ان کے بعد مشفیخور رحیم آئے یہ بھی اچھا ساتھ دے رہا تھا ایک وقت پر شانتنوں کا لیکن تب یہ بھی غلطی کر بیٹھے اشوین کی اس گین پر راہول کو ڈیپ میٹ وکٹ پر کیجزے بیٹھے مجھ بھی غلط رحیم بھی تیرہ رن بڑھا گئے اس مقابلے میں آؤٹ ہوئے ایک سو پچاس رن پر چار وقت گیر گئے بانگلہ دیشی ٹیم کے دوسرے شانتنوں ابھی بھی کپتان اردشتے کیے بلے بازی کر کر میدان پر سیٹ ہیں یہ ایک چھوڑ سے اچھی پاری کو سمالے ہوئے ہیں بانگلہ دیش کی لیکن ابھی بھی بانگلہ دیش کو تین سو ستاونٹ رنوں کی درکار ہے مقابلہ جیتنے کے لئے شانتنوں کا ساتھ دینے آئے میدان پر شکیب آل حسان دوستو بھارتی ٹیم کو اب چونتے اور پانچوے دن آل آؤٹ کرنا ہے چھے ویکٹ لینا ہے بانگلہ دیش کی اور بانگلہ دیش کو تین سو پچاس رن لگانے ہے اگلے دو دنوں میں اس مقابلے کو جیتنے کے لئے اور بانگلہ دیش کے پاس صرف اور صرف چھے ویکٹے باقی ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کونسی ٹیم میں مقابلہ جیت پائے گی ہمیں کومن بتائیں ویڈیو کو سائیں تو لائک کریں دوستو اگر آپ برشپ پانت کو اچھا کی لائی مانتا ہے انتو ویڈیو کو لائک کی جوئے بھارت بنا بانگلہ دیش کے پہلے ٹیسٹ مقابلے کا تیسرا دن بھارتی ٹیم کے لئے لا جواب چرہ رہا ہے دوستو دیسرے دن بھارتی ٹیم نے 308 کی لیڈ سے آگے بڑھایا تھا میچ کو جہاں رشپ پانت اور شمانگل بھارتی ٹیم کی دوسرے نگ میں بلے بازی کر رہے تھے دوستو اب سبی کو بتا دے اس مقابلے میں شمانگل سے پیچھے چر رہے تھے رنوں کے معاملے میں رشپ پانت لیکن شمانگل کی پاری تھی دھیمی اور رشپ پانت کا انداز ہے تابر توڑ بلے بازی کا اور وہی انداز سے اکرمک بلے بازی کی اس مقابلے میں دوستو اب سبی کو بتا دے ایسا کوئی کونہ نہیں چھوڑا رشپ پانت جہاں انہوں نے شورٹس نہ لگائے ہو دوستو دیکھتے ہی دیکھتے رشپ پانت ماں تُرے 124 گیندوں پر اپنے شتک تک پہنچ گئے جی ہاں دوستو 124 گیندوں میں سو رنوں کی شتک یہ باری کھیلی رشپ پانت نے دوستو اسی کے ساتھ انہوں نے مہیندر سنگھ دھونی کے چھے انٹرنیشنل شتک کو برابر بھی کر دیا ہے ریکارڈ کو دوستو اب سبی کو بتا دے بھار دیڈیم کے وگٹ کی پر بلے باز رشپ پانت کی یہ بلے بازی کافی زیادہ جواب تھی دوستو انتے میں آ کر رشپ پانت کافی اچھی باری کھیل رہے تھے ان کا بہترین ساتھ دے تھے شبمن گل نے بھی اپنا بہترین اردو شتک کے بعد شتک بھی پورا کر لیا دونوں ہی بلے بازوں نے بھار دیڈیم نے ڈیکلیئر کیا اور پانگلہ دیش کو یہ مقابلہ آپ جیتنے کے لیے پانس سو پندرہ رن چاہیے جیہاں دوستو پانس سو پندرہ رنوں کی لیڈ بھار دیڈیم نے دی ہے اور بھار دیڈیم نے بلے بازی شہاندار کی لیکن آپ بھار دیڈیم کے پردشن کو دس پر سکتر پڑھتے ہیں ایک کوئن بتائیں ویڈیو ساتھ دوستو شبمن گل نے بھار دیڈیم کی لیڈ کو بڑھانے آئے دے اس لیے تیسرا دن اتنا رومانچک تھا دوستو یہ مقابلے پر شروعات سے ہی بھار دیڈیم کا دب دبا ہے تیسرے دن بھار دیڈیم بلے بازی کرنے آئی تھی جہاں تیس رن پر گل نوٹ آؤٹ تھے اور سترہ رن پر رشبمن گل دوستو تیسرے دن آتے ہی تاپڑ توڑ بلے بازی کی رشبمن نے بہترین بلے بازی کی بہترین بلے بازی کرتے ہوئے شبمن گل سے پہلے انہوں نے شتک بنایا اور ان سے کم گیندوں میں بنایا لیکن اسی طرح اٹیکنگ بلے بازی کے چکر میں ایک سو نورن من آگر پنت آؤٹ ہوئے لیکن اس کے باوجود بھی شبمن گل نے اپنی بلے بازی کا انداز میدان پر نہیں چھوڑا دوستو اب سبھی کو بتا دے کافی لا جواب بلے بازی کرتے ہوئے شبمن گل اس مقابلے میں شتک تک پہنچی گئے جیان دوستو پہلے سیریز کے پہلے ٹیس مقابلے میں شبمن گل نے شتک لگایا دوستو شبمن گل نے اس مقابلے میں انتک ناواغ بلے بازی کی دوستو شبمن گل نے ایک سو انیس رنوں کی ناواغ پاری کھیلی ایک سو چھیتر گیندوں میں پھر ان کے ساتھ اکیل راہو نے بائی سرنوں کی پاری کھیلی دوستو ستیاسی رن پر روی شرما نے اشارہ کیا بھارتی ٹیم کو ڈکلیئر کرنے کا کیونکہ ٹارگیٹ ملک چکا تھا بانگلہ دیش کو پانس سو چودہ رن کا دوستو لکش اپنے آپ میں ہی کافی بڑا تھا سبھی کو بتا تھا بانگلہ دیش نہیں پورا کر پائے گی دین دوستو آپ گل کس بلے بازی کو دوسنے سو اشارہ دوستو شروع ہو چکا ہے بھارت بنا بانگلہ دیش کے پہلے ٹیسٹ مقابلے کا تیسرا دن تیسرے دن بھارتی ٹیم کے پاس تین سو آٹرنوں کی لیڈ آ چکی تھی بھارت کی طرف سے شمنگل 49 واہ سترہ رن پر ناواغ تھے رشب پند دونوں نے ہی دن کی واپس شروعات کی بلے بازی کی دوستو آدھائی شمنگل نے اپنی تابر توڑ فارم کو برقرار رکھا جیسی بلے بازی انہوں نے دوسرے دن کی تھی اس سے بھی شاندار بلے بازی انہوں نے تیسرے دن کی دوستو تین سو رن جیسے لیڈ بھارتی ٹیم کے پاس پہلے ہی آ چکی تھی اس کو آگے بڑھانے کا کام شاندار طریقہ سے پنتوہ شب منگل نے کیا پنت کی لا جواب وہ شاندار آتشی بلے بازی نے بھارتی ٹیم کو سالے تین سو رن کے پار پہنچایا تو وہ شب منگل نے بھی اپنا اردشے تک بہترین طریقہ سے پورا کر لیا یہ اردشے تک درشادہ ہے کہ شب منگل کافی زیادہ میچے اور وہ کافی زیادہ سرورے بلے باز بنتے جا رہے ہیں دوستو اس مقابلے میں شب منگل کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہی دیکھتے ہیں رشاپ پند نے بھی پچی آسی گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے اپنا بہترین اردشے تک پورا کر لیا دوستو شب منگل نے فلحال ساتھ رنگ لگا دیئے ہیں دو چھکے و اچھے چوکے کی بدت سے اور وہ شتک تک پہنچ نہیں وارے ہیں بس کچھ ہی دیر میں تو یہ رشاپ پند بھی شاندار فارم میں لگ رہے ہیں اور یہ بھی اردشے تک لگا کر سیڈ ہو چکے ہیں امید کرتے ہیں کہ دونوں ہی بہلے باز شاندار شاہ تک لگائیں بھاردی ڈیم کی لیڈ کی اگر ہم بات کریں تو بھاردی ڈیم کی لیڈ 386 رنگی ہو چکی ہے آپ کو بتا دیں اگر بھاردی ڈیم یہیں پر بھی ڈیکلئر کرتی ہے تو بھی بانگلہ دیش کی ڈیم اتنا ٹارگیٹ نہیں پورا کر پائے گی لگ بھگ دیر سو رنگوں سے بھاردی ڈیم اس مقابلے کو جیت جائے گی اگر یہاں بھی بھاردی ڈیکلئر کرتی ہے لگن بھاردی ڈیم ایسا نہیں کرے گی بھاردی ڈیم جب تک 40-400 سے 500 رنگ کی لیڈ نہیں بنا لیتی جب تک گل اور پنت اپنا اپنا شدک پورا نہیں کر لیتے یا پھر یہ آؤٹ ہو کر کوئی نیا بلے باز نہیں آتا تب تک بھاردی ڈیم کی بلے باز چلنے والی ہے لگن دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا شب منگل کو آنے والے سمین بھاردی ڈیم کا کپتان بنانا چاہیے یا نہیں ہمیں کومنٹ بتائیں ویڈیو بسانگی ہو تو لائک کریں اور ایک سیکریٹ کی حبر ہوئی چاہیے سبسکرائب کریں تنیب واد نمشکار دوستو وقت دو چکا ہے بھارد بنام بانگلہ دیش کے پہلے ٹیسٹ مقابلے کے تیسرے دن لیکن اگر آپ بشپ منگل کو ایک اچھا کھلاڑی مانتا ہے تو ویڈیو کو ایک لائک تو ضرور کیجئے گا گل کے لیے دوستو تیسرا دن بھاردی ڈیم کی لیے کافی دیاسک وہ کافی رومان چک ہونے والا ہے لیکن شروعاتی دو دنوں میں کیا کیا ہوا اور بھاردی ڈیم کس پائیدان پر ہے آپ کو بتاتے ہیں دوستو پہلے دن بھاردی ڈیم نے بہترین بلے بازی کرتے 376 رن لگائے دوسرے دن بانگلہ دیش نے اپنی پہلے ننگ ماترز 149 رن پر سماپ کی دوسرے دن بھاردی ڈیم نے بھاردی ڈیم کے تیسرے دن کی تیسرے دن کی صبح 308 رنوں کی لیڈ کو آگے بڑھانے کے لیے رشاپ پند اور شبمنگل باپس سے بلے بازی کرنے آئیں گے دوستو بھاردی ڈیم کو کسی بھی حال میں 4500 رن تک پہنچنا ہے جیسے ہی تیسرے دن بھاردی ڈیم 4500 رن کا آگڑا پار کر جائے کی لیڈ میں بھاردی ڈیم ڈیکلئر کر دے گی رشاپ پند اور شبمنگل کافی اچھی فارم میں نظر آ رہا ہے امید تو یہی کی جا رہی ہے کہ دونوں اپنا عرض شتک کافی تیزی سے پورا کرنے والے ہیں سیننگ میں ہو سکتا ہے شبمنگل شتک بھی لگائیں کیونکہ ان کی بلے بازی میں چھنک لگ رہی ہے دوستو آپ سبھی کو بتا دیں فیلحال بھاردی ڈیم 308 رنوں سے آگے ہے دوسرے دن کے کھیل میں تیسرے دن بھاردی ڈیم بڑا لکش بنائے گی اور تیسرے دن ہی امید کی جا رہی ہے کہ بھاردی ڈیم کیونکہ بھاردی ڈیم کی گیند بازی حس سے زیادہ لا جواب ہوئی یہ بھاردی ڈیم پہلے انگ میں ماتر دیر سرن پر ہی آل آؤٹ ہو گئی دوستو رشاپ پند اور شبمنگل کافی اچھی فارم میں ہے تو امید کرتا ہے کہ یہ بتاور توڑ بلے بازی کریں گے لیکن دوستو آپ ان کی بلے بازی شدہ کچھل دے بھاردی ڈیم نے اپنی پہلی انگ کو 376 رن جیسے پہاڑ جیسے لکش پر سماپ کیا پہجہ بانگلہ دیش کی ٹیم آئی پہلی انگ میں بلے بازی کرنے کے لیے تو بانگلہ دیش کو پوری بھاردی ڈیم نے ماترے 150 رنگ کے اندر ہی آل آؤٹ کر کر رکھ دیا جس کے حلطے 230 رنوں کی لیڈ بھاردی ڈیم کے پاس آ چکی تھی اور ابھی دین کے کل 33 سوار باقی تھے دوسرا دن سماپت ہونے کے لیے پھر سے واپس سے بھاردی ڈیم بلے بازی کرنے آئی پہاڑ جیسا لکش دینے کے لیے بانگلہ دیشی ٹیم کو تو وہیں بدلے میں آدھئی کپتان روئی شرمہ مادر پاتران منا کر تاسکی نیمت کی گین پر زاگیر حسن کو کیج دے کر آؤٹ ہوئے تو وہیں ان کے بعد یہ جسوی جیس سوال بھی ماتر دسن بنا کر ناہی درانہ کی اس گیند پر ایج دے کر لیٹوں ڈیاس کو اپنک کے ایج دے بیٹھے دوسرا منہ کر یہ بھی آؤٹ ہوئے دوسرا ان کے بعد ویراد کولی اور شب منگل اچھی بلے بازی کر رہے تھے میدان پر لیکن شب منگل کے ساتھ نہیں دے پائے ویراد کولی ماتر سترہ تن بنا کر اسے مقابلے میں آؤٹ ہوئے ویراد کولی LPW میندی حسن میراس کی ایک گین تھی دوسرا ان کے بعد پنت آئے اور شب منگل نے 33 رنو کی پاری کھیلی پھر پنت نے 12 رنو کی پاری کھیلی 23 اوار ہو چکے تھے 808 رنو کا سکور ہو چکا تھا 3 وگٹ کے لقصان پر اور بھارت کے پاس 308 رنو کی لیڈ آ چکی تھی پھر امپیار نے بتایا کہ دن سماپت ہونے کا وقت آ چکا ہے جس گلتے دوسرا دن بھی سماپت ہوا بھارت بنام بانگلہ دیش کے پہلے ٹیسٹ مقابلے کا 308 رنو سے بھارتی ٹیم آگے ہے اور صرف اور صرف چوندے دن ہی بھارتی ٹیم اس مقابلے کو آسانی سے جیت جائے گی بین دوستو بھارتی ٹیم کی اس جیت کو دس مسکت نمبر دیں گے کوئن بتائیں ویڈو کو ساکھیں تو لائک کریں چاہو سبسکرائب کریں دن نفوات نمشکار دوستو دوسرا دن شروع ہو چکا ہے بھارت بنام بانگلہ دیش کے پہلے ٹیسٹ مقابلے کا دوسرا پہلے دن کے کھیل میں بھارتی ٹیم نے 344 رن لگائے تھے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے جس میں جڑے جا نے 86 رن ناباک کی پاری کھیلی تھی تو اشن نے 102 رنوں کی ناباک پاری کھیلی تھی دوسرے دن کی صبح بھی واپس سے بھارتی ٹیم کی بلے بازی کی گاڑی کو آگے بڑھانے آئے لیکن آتے ہی 86 رن پر جڑے جا ساتھ آکاش دیب اچھی بلے بازی کر رہے تھے لیکن یہ بھی 17 رن بنا کر تاسکین احمد کی اس گین پر شانتونوں کو کیچ دے بیٹھے اور 17 رن بنا کر تیس گینوں میں آکاش دیب آؤٹ ہوئے پھر بومرہ بھی 7 رن بنا کر حیسن محمود کی اس گین پر زاکیر حسین کو کیچ دے کر آؤٹ ہو گئے دوسرے آب سبی کو بتا دے انتیم ویگر تھی اشن ابھی بلے بازی کر رہے تھے ساتھ دینے آئے تھے سیراج لیکن 113 رنوں کی پاری کھیل تاسکین احمد کی اس گین پر ایچ دے کر شانتونوں کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے اشوین بھی جس کے ہلتے آؤل آؤٹ ہوئی بھارتی ٹیم 376 رن پر جنہوں دوسرے 376 رن پر بھارتی ٹیم کی پہلے ننگ سم آبت ہوئی بھارتی ٹیم کے ہائیہ سکورڈ تھے رویچندر اشوین جنہوں نے 113 رنوں کی شرط کیے پاری کھیلی تھی اب پاری تھی بھارتی ٹیم کی پہلے ننگ کی بلے بازی کی دوستو شادمان اسلام وزاکر حسان بلے بازی کرنے کے لیے اسلام بلے باز بن کر دوستو آدھے ہی بمراہ نے شادمان اسلام کو اس طریقے سے گلین بول کر کر رکھ دیا ماتر دورن پر بھارتی ٹیم کو پہلے سفلتا کافی زلدی ملی ماتر دورن بنا گا شادمان اسلام آدھے